اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ شہر محمد صاحب خیریت ہے جی جی مبارک صاحب آپ کو بس الحمدللہ دعا فرمایا کریں تو بس یہ ہے کہ کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہونا ہے لیکن کچھ سسلہ ایسا بن جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے تو حافظ صاحب آپ کو فون اس لئے کیا ہے بڑی ضروری بات آپ سے پوچھنی ہے جواب آپ سے یعنی کہ مسئلہ ایسا بن گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف میں نے ایک پورا جو ہے نا ان کے ساتھ کو جنلسل سیشن کیا ہے جس میں خالی وہ سوالات تھے جو علماء کی طرف سے یا عوام کی طرف سے جو کہ بالخصوص یعنی سخت قسم کے سوالات ہیں مختلف مقاتبے فکر یعنی اس میں بیلوی دیوبندی اہل ادیز شیعہ شیعہ کے تو خیر اتنے کیا تھے سارے ہی تھے بیچ میں تو وہ سوالات میں نے کیا تھے کچھ دیریوں اگرے سے ریلیٹیڈ بھی تھے آپ نے شاید وہ ابھی نہ دیکھا ہو اس میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا ہے جس میں انہوں نے صرف آپ ہی کا والا بیش کر دیا بات ساری انہوں نے آپ کی کوٹ میں ڈال دی ہے اچھا ان سے سوال میں نے یہ کیا میں نے کہا جی آپ کے بارے میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس قسم کا یعنی کہ کچھ الفاظ تھا مجھے اپنے الفاظ بھی اگزیکٹ یاد تو نہیں ہیں کہ وہ یہ تھا مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے کہا جی آپ پہ الزام یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں مطلب ہے کہ آپ کا سوال ہی تھا کہ آپ پر الزام جی ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں نہیں خالی جھوٹ نہیں کہ مطلب ہے آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے دبیر علی زید صاحب کے متعلق یہ بات کی ہے کہ وہ تین طلاق کو کٹھا تین نافذ ہو جانے کا یعنی کہ تحقیق رکھتے تھے اور آپ نے یہ بات کی ہے کہ جناب وہ جو ہے نا وہ ایسا کیا کرتے تھے جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں ان سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی وہ کہتے ہیں جی باقی تو آپ ساری باتیں چھوڑیں نا دنبی چھوڑی انہوں نے کہا آفیش شیر صاحب جو ہیں وہ ایک سچے آدمی ہیں اور میرے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ بھی رہا ہے اور کہتے ہیں ان سے ابھی بھی میں ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں اور وہ سچے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آفیش شیر صاحب کے بارے میں یہ بھی میرا تجربہ ہے اب مجھے نہیں پتا اللہ جانے اس کی کیا کی کہتا ہے مجھے تو بیک گراؤنڈ نہیں پتا انہوں نے کہا جی آفیش شیر صاحب کے یہ نفسیات ہے کہ چاہے ان کے کسی کے ساتھ جتنی بھی اختلاف ہو جائے نا وہ سچی بات کرنے سے نہیں گبراتے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آفیش شیر صاحب کے ساتھ یہ بات بالکل ہوئی تھی کہ زبیر علی زید صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کیونکہ مجھے سچی بات ہے خود بھی نہیں پتا میں نے کہا جی مبشر عبانی صاحب نے کہتا ہے نہیں نہیں آسے نہ کریں یہ مجھے خود بھی نہیں پتا لیکن کہتے ہیں مجھے یہ پتا چلا تھا کہ کوئی مفتی صاحب سے جنہوں نے شیخ زبیر علی زید صاحب کو کوئی انہوں نے ایسی بات کی تھی تو زبیر علی زید صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم آج ہو تو میرے ساتھ اس پر مناظرہ کر لو کہ تین طلاع کے کٹھی ہو جاتی ہے یعنی میں نے آرٹیکل لیک لی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی بعد میں کسی وجہ سے وہ اس کو نہیں چھاب سکے تو میں نے ان کی وفات کے بعد حفظ شیر محمد صاحب جو ہیں وہ انجینئر صاحب کے بقول کہتے ہیں جی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہ آرٹیکل مجھے دے دیں تو حفظ صاحب نے فرمایا شیر محمد صاحب نے فرمایا کہ میں اس پر استخارہ کروں گا اور وہ کہتے ہیں کہ حفظ شیر محمد صاحب کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ اگر ان سے یہ بات پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہہ دیں گے باوجود میرے سے اختلافات کہ وہ کہہ دیں گے یہ بات درست ہے اچھا آپ نے یہی ساتھ پوچھنا ہے یہ یہی پوچھنا ہے اچھا ہمیں سمجھتے ہیں دیکھونا ایک اختلاف اپنی جگہ پر اختلاف شروع سے آ رہا ہے ان اطلاقوں کے بارے یہ اب سے بات دیں اختلاف نہیں شروع سے آ رہا ہے یہ تو شروع سے آجی شروع سے آ رہا ہے آجی موقف تھا کتین طلاقیں تین ہی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس موقف کو مثلا انجنیر محمد صاحب نے اپنا لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کو اپنا لی ہے اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیح صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کتین طلاقیں تین ہی ہیں ٹھیک ہے جی نہیں ان کا یہ موقف تھا جی شیح صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف تھا کتین طلاقیں تین ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ میں نے بات اس پہ کیا وہ کہتے ہیں جی حفظ ندیم زہید صاحب سے میرے سب سے بات ہوئی اس سے بعض لوگوں نے مطلب یہ نکالا وہ کہتے ہیں جینے صاحب جھوٹ ہو رہے ہیں حفظ صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں فتوہ لکھتا رہوں اور زبیر علی زہی جو رحمہ اللہ تعالی وہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے تو میں ان کے سامنے کہتے ہیں جب فتوہ لکھتا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے نہ ٹکتے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ میں نے آپ کو جو پہلے والی بات بتائی کہ شروع سے اختلاف آ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں یہ بات ہے اشتہادی اشتہاد اختلاف ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے اشتہادی اختلاف ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی روایت ہے جو لوگ غیر مطبول کے بارے میں لے رہے ہیں اور جو لوگ تین طلافوں کو ایک سمجھتے ہیں وہ مطبول کے بارے میں لے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا روایت ایک ہی ہے لیکن دونوں اپنے طرف چینج رہے ہیں تین طلافوں والے بھی اس کو اپنے طرف چینج رہے ہیں اور جو تین طلافوں کو تین سمجھتے ہیں وہ غیر مطبول کے طرف لے کے جا رہے ہیں اور تین طلافوں کو ایک سمجھتے ہیں وہ مطبول کے بارے میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ حابی صاحب نے شیخ صاحب رحمہ اللہ کے زندگی میں فتوہ دیئے اس بات میں کوئی شک نہیں اب شیخ صاحب رحمہ اللہ کا جو اپنا ذاتی موقف تھا کہ یہ میں کسی کو فتوہ نہیں دیتا ہوں اگر مجھ سے کوئی فتوہ لے تو جائے کسی اور عربی سے پوچھیں سارے عربیسوں کا یہ موقفے کے تین طلاقیں ایک ہے میرا موقف یہ ہے کہ تین طلاقیں تین ہیں مجھ سے آپ فتوہ نہ پوچھیں اچھا شیخ صاحب رحمہ اللہ جب مددہ کے جامعہ محمدیہ میں انہوں نے پیپر کیا پیپر میں ان کا یہ سوال آیا تھا تو انہوں نے اس سوال میں کہیں موقف خواب ناکھ جار کیا تھا کہ تین طلاقیں تین ہیں مددہ کے یہ تو آج ہے آپ یوں سمجھیں کہ بین سال پچی سال پہ لی کے بعد ہے پھر میرے سامنے شیخ صاحب میرے سامنے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ایک خاتون آئی اٹک سے ایک بچہ بھی ساتھ ہے انہوں نے آر کے ہماری درکت دستک دیا ہے میں باہر مکلا ہوں وہ خاتون کہے رہے ہیں کہ آپ حاضر زبیر صاحب ہے میں نے کہا یہ میرے استاد ہے کہتے ہیں میں نے ان سے ملنا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کہتا ہے میرے بیٹا بھی ساتھ ہے تو ہم دونوں چلے گئے ہیں مکتبے میں ساتھ وہ خاتون ہے وہ بیٹا بھی اس کا اور میں ہوں اور زبیر علیہ رحمہ اللہ وہ بھی مکتبے موجود ہیں اس خاتون نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے شیخ صاحب نے بتائی مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں میرے شوہر میں مجھے کلا کے دی تھی کلا کے دی اکھٹی اکھٹی شیخ صاحب نے کہا جائیں آپ جا کے پنڈی یا کسی اور علیہ جیس کے فتوہ لے لیں مجھ سے آپ فتوہ نہ لیں اچھا اور انہوں نے کہا جی نہیں میں آیا ہے تو آپ سے پوچھنے آئی ہوں آپ کا کیا موقع ہے اچھا شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں میرا موقع ہے اس سے ہٹتے ہیں اچھا جو آپ کا مقصد ہے جس مقصد کے لئے آپ آئی ہے آپ کسی علیہ جیس کے پاس چلیں میرا استاد شیخ عبد الحمید عظر رحمہ اللہ جاں پہتے ہیں جی جی آپ ان کے پاس چلے جائیں جامعہ سلکیہ چلے جائیں کسی علیہ جیس کے پاس چلے جائیں لیکن مجھ سے آپ فتوہ نہ لیں اس خاتون نے پوچھا شیخ صاحب آپ کا کیا موقع ہے شیخ صاحب نے کہا کہ مجھ سے پوچھتی ہو تو میرا موقع بھی ہے کہ یہ ختم تھی انطلاقیں ہو گئی اچھا یہ کہ یہ یہ ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ کا موقع اچھا یہ مطلب کہ جب میرے ساتھ مجھ سے سمجھ کہ ہم چار تھے ایک خاتون ایک لڑکا ایک میں اور شیخ صاحب ٹھیک ہے اب میرا موقع بھی ہے کہ یہ خلاف آ رہا ہے شیخ صاحب کے اس مسئلے میں شیخ صاحب سے ساتھ شیخ صاحب سے زندگی میں ہی میں موقع متفق نہیں تھا کون میں خود کہہ رہا ہوں اچھا سمجھ گئی آپ کو میں سمجھ گا ہوں آج شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جب اس خاتون کو فتح دیا ہے کہ میرے میں تھی انطلاقیں ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہی جی میں نے اس خاتون کو بتایا ہے کہ تھی انطلاقہ بھی موقع ہے اگر آپ رجوع کرنا چاہے اپنے شہر کے ساتھ آ جائیں ہم آپ کو فتح دے دیں گے ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا موقع بھی ہے کہ تین طلاقیں تین ہو جاتی ہے علیہ جیزوں کا موقع بھی ہے کہ تین طلاقیں اے ہیں اس مسئلے میں میرا اختلاف ہے علماء علیہ جیز سے اچھا ٹھیک ہی اس بات میں اختلاف ہے اچھا اب بات رہی میں مقصد یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب نے جب تین طلاقوں والا مسئلہ اٹھا لیا اس نے ایشو بنا دیا ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقع تھا کہ امیر ماضیہ کی پزائل بنایا ان کی جائے ان کی نقائص کو بیان نہ کی جائے یہ اسلاف کا موقع ہے ٹھیک ہے تو محمد علی مرزا صاحب وہ امیر مولیہ کے بات پیشے کیوں لگا ہوا ہے شیخ صاحب رحمہ اللہ کا یہ موقع تھا کہ یزید کے بارے میں سپود اختیار کیا جائے ٹھیک ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ محمد علی مرزا نے شیخ صاحب کا یہ موقع کو چھوڑ کے یزید کے خلاف کیوں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب تو مجھے لگتا ایسا ہے نا کہ جس طرح دوبندی کہتے ہیں کہ آپ مکہ مجینے میں دیکھو وہاں دیس رکھاتیں ہوتی ہیں جی بالکل ان کو دیس رکھاتیں نظر آتی ہیں ان کو رفیدین نظر نہیں آتا ان کو آمین بلچار نظر نہیں آتا جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنا نظر نہیں آتا جنازے میں سوئے فاتحہ ان کو نظر نہیں آتا آمین بلچار ان کو نظر نہیں آتا مطلب کی سارے معاملات جتنے آنید اس کا موقف ہے وہ جو آمال ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا لیکن تیس رکھاتیں ان کو نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اس معاملے میں جو اسلام کا جتنا موقف ہے جو شیف صاحب کا منع جائے طلاق سے آج کے باقی جتنا مسائلیں محمد علی بلچار صاحب اختلاف کرتے ہیں اور آج یہ مطلب ہے کہ طلاق اور مسئوس نے پکڑ لیاتے تھے کہ شیف زبر کا یہ موقف تھا یہ شیف زبر کا یہ پکڑ لیں اس کو لیں اب شیف صاحب کے مثال کے طور پر اگر شیف صاحب اپنے زندگی میں کسی سازی کو یا کسی سازی کو یا کسی سازی کو توکتے نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں یہ اختلاف شروع سے آرہا ہے اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آخذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ میں سو طلاقیں دے دی ہیں ہا سو طلاقیں دیں کسی بھی مطلبے کے یہ سوئی ہیں یہ سوئی ہیں لیکن میں صرف آپ کو مفہم بیان کر رہا ہوں ہر بار پیان نہیں کر رہا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے وہاں جواب وہ بندہ آیا ہے تو عبداللہ علیہ آباد کے پاس وہاں امام مجاہد تھی بچے تھے ٹھیک ہے بہت بڑے یہ امام تھے امام مجاہد کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ آ رہا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ عبداللہ علیہ آباد اس آدمی کو فتوہ دے گا کہ آپ تین طلاقوں کو ایک سمجھ کے رجوع کریں عبداللہ علیہ آباد کے پاس اچھا ٹھیک ہے امام مجاہد کہہ دے گا کہ میرا یہ خیال تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ عبداللہ علیہ آباد یہ فتوہ دے گا کہ جاؤ تم تین طلاقوں کو ایک سمجھ رجوع کر رہو اے کئی تین نہیں ہے اچھا امام مجاہد کہہ دے گا میں نے سوچا عبداللہ علیہ آباد نے تین طلاقوں کا تین ہی فتوہ دے گیا اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے جب ایک جناہ تھا ایک غلط کام تھا ایک برا کام تھا ایک اللہ رسول کے نافر مانی تھی اس کے بارے میں امام مجاہد نے چون سوچا اس بات سے پتچلا کی شروع سے اختلاف آ رہا تھا ٹھیک ہے سمجھا گی آپ کو اچھا یہ جو انجینئر صاحب نے یہ جو دعویٰ پیش کیا ہے کہ میری آفیز شیر محمد صاحب سے بات ہوئی ہے کہ وہ آرٹیکل میرے والے کر دیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس پر استخارہ کروں گا یہ جھوٹ بولا یا یہ بات سچ ہے نہیں نمی اس پر جھوٹ بات نہیں ہے شیر صاحب رحمہ اللہ نے ایک مضبون لکھتا ہے شیر صاحب ہیں یا آج صاحب ہیں یا چار صاحب ہیں اسے چھوٹے سے مضبون ہے اور وہ یہی ہے کہ کہ لیدیس صاحب نے مضبون کے شیر صاحب کو بتایا کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ہم نے مناظر کرنا ہے ہم آرہے ہیں ہم سے پاس تو شیر صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں چھوٹے آپ آ جائیں تو ان کے آنے کے لئے میں وہ ضرورت نہیں بتانے کے لئے مفتی انجینئر صاحب کہتے ہیں تھے کو بڑے مفتی لیکن میں نام انہوں نے بھی نہیں بتایا کہتے ہیں مجھے بھی نہیں بتا میں دونوں کو جانتا ہوں جس نے فون سے بات کرائے کی اس کو بھی جانتا ہوں جس نے مناظرے کے لئے آنا تھا اس نے خود فون نہیں کیا کہ میں مناظرے کے لئے آ رہا ہوں جو درمیان میں ایک عامی آدمی تھا عامی آدمی اس آدمی نے فون کر کے اس نے پسلان آدمی آپ کے ساتھ سے آئے گا میں اس کو بتاؤں گا کہ شیر صاحب دونوں کے موقع واضح ہو جائے تو پھر وہ جو مجھے آدمی تھا اس کو میں کہتے ہیں میں نے کہا یا آپ چھوڑ دیں اس واضح کو آپ دونوں کو موقع سے سخت اقرار رہے ہیں آپ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ شروع سے اختلاف آ رہا ہے اگر آپ کا ذہن مطمئن ہے کہ تین طلاف کے ایک ہے تو ٹھیک ہے آپ اس محفوق کو اسٹیار کریں اگر آپ کا ذہن اس بات پر مطمئن ہے کہ تین طلاف کے تین ہو جائے تو آپ اس کو اسٹیار کریں اچھا ٹھیک ہے باتیں بن گی دو انتائیں میں آپ کو تھوڑا سا مزید وزات کروں میں نے آپ سے یہ بات ڈسکس کیوں کیا یہ سر دو انتاب سندی کی باتیں بن گی ایک پارٹی نے یہ موقع ایک پارٹی نے یہ موقع اپنا لیا کہ جی انجینئر محمد علی مرزا تو جھوٹ ہے وہ تو جناب زبیر علی زید صاحب پر جھوٹ باندھ رہا ہے بالکل سرا سر اور ننگا جھوٹ اور جناب دوسری پارٹی نے یہ موقع اپنا لیا کہ جی یہ تو اگر زبیر علی زید صاحب جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کے طلاقیں ہوئی ہوئی کرا دیتے تھے کہ جناب دوبارہ مسلط کر لو اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جن کو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ان کو کٹا کر دیں گے تو یہ تو ناوز بلا ان کو بدکاری کے دعوت دے دیے یعنی یہ دونوں انتہا پسند باتیں ہو گئی ہیں ناوز بلا سفل باری بات نہیں ہے میرے بھائی نہیں یہ دونوں پارٹیاں انتہا کر رہی ہیں ایک کہ رہی ہے انجینر سب جھوڑ ہو رہے ہیں دوسرے زبیر علی ریسہ پہ چڑھائی کر رہی ہیں اب دیکھو دونوں پارٹیاں آپ غور جسے کہ شیر صاحب رحم اللہ کا جو اپنا ذاتی موقع اس نے کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا ٹھیک ہے نہیں یہ دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلط کرنا چاہیے تھا نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شیر صاحب رحم اللہ کے پاس جب میرے موجودگی میں ایک خاتون آئی ہے اور اس خاتون نے کہا کہ آپ کا موقع میں جاننا چاہتی ہوں آپ میرے بارہ میں فتوہ دے میرے شوہر میں مجھے صلاح دی ہے تو شیر صاحب نے اس کو بتایا کہ علیہ دیسوں کے جماعت ہے اس وقت جو وہ تین طلاقوں کو ایک تصور کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ کیا آپ علیہ دیس نہیں شہزادہ پہ ہاں میں علیہ دیس ہوں تو اس نے کہا آپ فتو کیوں نہیں کہتا ہے نہیں میں اس مطلعے میں اختلاف کرتا میں فتو نہیں دیتا کہتا ہے نہیں آپ کا کیا موقع شیر صاحب نے کہا میرا موقع ہے کہ تین طلاق ہو جاتی اس میں چھپانے واری کون سی بات دینا واری کون سی بات ٹھیک ہو گیا بات بلکل ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اتراز وزید اور ہو سکتا ہے ایک اتراز وزید یہ ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں جن زبیرلی ریی صاحب نے یہ چیز چھپی کیوں نہیں کس کو تاکہ لوگوں کو پتا لگ جاتا کہ یہ مسئلہ درست پتا لگ جاتا کون سے وزید یہ طلاق والا تو امام مجاہد میں چھاب لی امام عبدعود آتی آپ پڑھیں اس میں ہے نا اور کیا وزاعت ہے بطلب آپ کیا وزاعت چاہیے اس میں میری بات نہیں سمجھے داریش یہ کار رونا زبیرلی صاحب کے باقی سارے مسئلے چھپے ہیں نا تو یہ بہت 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 انہوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں چھپا تاکہ لوگوں کو مسئلہ کلیر ہو جاتا کیا انہوں نے اپنے مسئلہ کے خلاق جانے کی وجہ سے یہ بات ختم کیا کیا یہ تھوڑی وزاد کر دیں تاکہ اعتراض ختم ہو یہ مسئلہ کے بات نہیں ہے دیکھو یہ ایک اپنا موقف ہے اس موقف تیار کیا ہے اس موقف کے لیے اسے بات کو چھپائی نہیں ہے جو آدمی آیا آج تک کوئی ای آدمی ہی ثابت کرنے کہ شیخ صاحب رحم اللہ نے یہ فتوہ کیا ہے کہ تین طلاقیں تین نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں ایسا کوئی فتوہ مجھے چھوڑ دیں اور پورے جماعت ہے جماعت علی جی آپ ان سے اس مسئلے میں ڈسکس کریں ان کے نزیجی طلاقیں نہیں ہوتی میرے نزیج طلاق ہو جاتی ہے جب بات ختم ہو گئی جب کہ دیتے تو پھر تو اعتراض ختم ہو گیا جب یہ بات کہ یہ جب انہوں نے اپنے پیپر میں یہ بات لکھی ہے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا میرے بات تو بات نہ رہ گی نا عبدالمنہ شیخ غلام مصطفی زہیر عبداللہ انہوں نے شیخ صاحب کا اس موقع کو دیکھ اپنا لیا انہوں نے رضیو کر لیا تین طلاقوں کو تین سمجھ مجھے بتائیں انجینئر صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی کہ یہ رسالہ مجھے دے دیں یا انجینئر صاحب نے جھوٹ بولا ہے یہ آوازے کرتے ہیں نہیں انجینئر صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ مضمول لکھائیں مجھے کتاب مجھے دیں میں آپ نہیں دیتا میں استخدار کروں سونے نا لیکن میرا مقصد ہی ہے کہ اگر انجینئر صاحب اس بات کو کوٹ کر رہے تو میں یہ غلط کر رہے کیوں کہ وہ اپنے مقصد چلی یہ کر رہے اور باقی دو مصد جو امیر ماغیہ والا کیوں نہیں کر رہا یزید والا کیوں نہیں کر رہ اس کو چاہیے کہ امیر ماغیہ والا اور یزید والا بھی لے کیا رہے اس نے مطلب کہ شہی صاحب رحم اللہ کا مقالات اگر اس نے بتائی کہ یہاں شہی صاحب نے حدیث کو چھپائی ہے وہ ہی کتاب زبیر علی ری صاحب جو تھے وہ یزید پہ لانتان کے قائل تھے یا یہ تو انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ تو یعنی نہیں نہیں وہ نہیں 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 تھا لیکن خود کیا ہے انجیز محمد علی صاحب خود کیا نہیں کہتے ہیں کہ زبیر علی زہید صاحب کا مقلط تو نہیں ہو نا تو اس مسئلح میں مقلط برگ ہے مقلط مقلط وہ کہتے ہیں اس میں میں نے تحقیق کی ہے کہتے ہیں زبیر صاحب کا موقف مضبوط ہے تو امام مجاہد نے جس وقت اس نے استثور کیا تو امام مجاہد کا موقف کیا مقدر جنہ کی طرف اس بندے کو دیج رہا تھا نہیں یہ تو دوسرے لوگ کہ رہے ہیں یہ انجینئر صاحب کے مخالفین صاحب پہ بہت بڑی تعمت لگا دی ہے بڑا گرم ہوا تھا بڑے غصے میں تھا آج میرے اس سے دو ڈھائی گھنٹے بات ہوئی ہے تو میں ان سے فتوہ لے لو اور وہ کہتا ہے جی کہ حفظ ندیم زہیر صاحب سے جب آپ کی بات ہوئی ہے انہیں تو کا جتنا شیف صاحب رحمہ اللہ کے پاس میں رہا ہوں حاضر میں موقع پر تو اس طرح کوئی دوسرا آدمی نہیں رہا ہے تو حاضر صاحب رہے حاضر 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 نے اگر کوئی بات کی ہے تو انہوں نے اپنے علم کی بات کی ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے انجینئر پہ شیطہ کے بات کے بات کے دیئی مطلب ہے آپ کی بات سے دونے باتیں ہوگی ایک تو یہ کہ انجینئر صاحب اس مسئلے میں جھوٹے کذاب نہیں ہیں انہوں نے صحیح بات بتائی ہے جو آپ کے مطلق بتائی ہے وہ بات صحیح بتائی ہے انہوں کی آپ سے بات ہوئی تھی ایسا مضمون بھی موجود ہے مدیسی آزم کا موقف بھی یہ تھا شیح صاحب رحم مولا کا موقف تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ مثال کے طور پر شیح صاحب اپنے شکروں کے دباؤ میں تھے یا لوگوں کے دباؤ میں تھے یا مسلق کے دباؤ میں تھے تو یہ شیح صاحب تومت ہے یہ جھوٹ ہے جو بھی تومت